زبان بانتی کس نے بتایا آپ کو گیدر جائیں جادو جیلٹون ہے یہ کیا چیزیں جیوتی مارو آپ کی زبان کام نہیں کر رہی تھی پھر اللہ کے ولی کا یہاں آنے کا کیا فائدہ رحمان الرحیم نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی الحمدللہ آج اس لیوٹن شہر میں اس خرصورت حال میں عالمی تاجدار ختم نبوت کنفرنس کا ایک خوبصورت اور شاندار پروگرام اپنی مثال آپ کے دونوں حال بھی بڑھ گئے اس کے اور پورے انگلیڈ سے عاشقان رسول یہاں پہ جمع ہوئے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بھی سنا اور کلندر دورا سابزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار جو آج ہی یوکے کی سرزمین پہ تشریف لائے یہاں پہ بڑی ہی خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاد کی محفل بھی سجائی گئی ختم نبوت پہ خطاب بھی ہوا اور اس کے بعد دم اور دعا کے بعد حق بادشاہ سرکار نے لوگوں سے ملنا شروع کیا ابھی نیچے ملنا شروع ہی کیا ہے کہ اللہ پاک نے بڑی رحمت کی یہ ہماری بہن پاکستان جن کا تعلق ڈڈیال ازاد کشمیر سے ہے اور یہاں یہ لندر سے تشریف لائے ہیں یہ ان کے ساتھ ان کے ہزبنڈے جن کا نام زمیر ہے زمیر بھائی کی یہ میسیزیں اور اللہ پاک نے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کرم کیا ہے کہ کلندر کی پھونک لگی ان کو یہ پچھلے پانچ مہینے سے ان کی زبان بنتی یہ بول نہیں سکتی تھی میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے کہ سچ کہہ رہا ہوں اگر کچھ غلط ہو تو مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ پانچ مہینے سے باجی آپ بولیں آپ کی زبان کام نہیں کر رہی تھی ابھی دیکھا وہ عماز آ رہی ہے آپ کو سرکار جی نے جیسے ان کو پھونک ماری ہے ان کی زبان واپس آ گئی ہے نعرے تکبیر نعرے رسال تاجدار ختم نبوت سکتے رہتے ہیں کلندر کی زبان سے کہ یہ ساری برکت تاجدار ختم نبوت کی ہے جس کا ایمان تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ کامل ہوتا ہے یہ چیزیں اس کے لئے رب اسحان کر دیتا ہے اللہ پاک فضل و کرم سے یاد رکھیں ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ جب بھی شفا ملتی ہے تو وہ اللہ دیتا ہے میں ایک وسیلہ ہوں میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تُو میرے تک اسی کو بے جس کے مقدر میں تُو نے شفا لکھی ہے میں بڑی مبارک بھی دیتا ہوں اپنی اس بہن کو بھائی کو ان کے سارے گھار والوں کو اور آج ان سے پوچھ سکتا ہے کوئی کہ ان کی خوشی کی انتہا کیا ہے اللہ پاک ان کو ہمیشہ برک دے دے اور یہ زندگی میں پہلی دفاعیں ہیں اس سے پہلے آپ درواز شریف کس نے بتایا آپ کو کہہ در جائیں شیخ تفیل صاحب نے اسے کہا کہ آپ نے شریف لائیں آج اللہ پاک نے ان پر رحمت کی ہے جی میری بہن آپ کچھ بتائیں کس نے کیا فیلنگ ہے خوش ہو خوش ہو اکبر شاہ سرکار سگی دم کیتا ہے اللہ پاک کرم کے لئے اللہ پاک ہمیشہ آپ پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے اور ان کے وسیلے سے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ پہ کالا جادو ہے تو سرکار جی سے ابھی پوچھا دی انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے ختم ہو گیا جو تھا وہ ختم ہو گیا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آکے اگر یہ چیزیں ساتھ آپ کے رہیں گی تو پھر اللہ کے ولی کا یہاں رہے گا کیا فائدہ ہے جی اللہ کے ولی کی تو نگاہ ہی اتنی برکت والی ہوتی ہے کہ یہ جادو جی میٹونے یہ کیا چیزیں ہیں یہ تو اللہ کے ولی کی پاک ہی ٹھوکر سے دفع ہو جائے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک بندے کو تکلیف تھی تو اس نے کہا جی بڑی دنیا میں ہم گئے ہمیں آرام نہیں آیا لوگوں نے بڑے بڑے وظیفے دیئے تعویز دیئے سرکار نے کہا ہے ایسے آرام نہیں آئے گا یا میری جوتی مارا اتر فرش پہ اس کو آرام آ جائے ایسے بھی لوگوں کو اللہ پاک نے کرم کیا ہے میری دعا ہے کہ اللہ پاک قلندر دورا سردادہ حق حتیب حسین علی برشاہ سرکار کے وسیلے سے حضور قبلاء عالم پیر صوفی مسجف علی سرکار حضور سید راقوس عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے میری اس بہن کے وسیلے سے جن کو شفاہ بھی رہی ہے اور بھی جتنی آبِ مائے بینے ہیں یہ سامنے ہماری ایک ماں جی ہیں ان کو بھی کینسر کی تکلیف ہے اللہ پاک ان کو بھی شفاہ تا فرمایا اور اللہ پاک آپ سب پہ کرم کرے آخری بات یہ ہے کہ جب آتے ہیں تو اپنے دل کا دامن صاف کر گیا ہیں یہاں پہ خیرات کی کمی کوئی نہیں ہے اللہ پاک آپ سب کا حامی ہو ناصر پاک جی آپ ذرا آئے کی دفعہ کربہ پڑ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم ماشاواللہ ابھی کہ یہ واقع ہے ماشاواللہ